وَاخْتَلَفَ عَمَلُهُمْ فِي غَيْرِهِ کہ قول صحابی اور قیاس میں سے کس پر عمل کیا جائے گا مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ صحابی کی تقلید واجب ہے اس کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد امام کرخی رحمہ اللہ کا افتلاف ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں مدرک بالقیاس جو صحابی کا قول جو ہے مدرک بالقیاس نہ ہو اس میں تو صحابی کی تقلید کی جائے گی معلوم ہوا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہوگا لیکن صحابی کا جو قول مدرک بالقیاس ہے اس میں صحابی کی تقلید واجب نہیں ہے صحابی کی تقلید واجب نہیں ہے جبکہ امام شافر رحمہ اللہ کا مذہب ذکر ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی میں بھی چاہے صحابی کا قول مدرک بالقیاس ہو یا مدرک بالقیاس نہ ہو دونوں صورتوں میں صحابی کی تقلید واجب نہیں ہے دونوں صورتوں میں صحابی کی تقلید واجب نہیں ہے اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ صحابی کا وہ قول جو مدرک بالقیاس نہ ہو جس کا پتہ قیاس سے نہ چل سکتا ہو اس میں تو ہمارے فقہا کا اتفاق ہے کہ اس میں صحابی کی تقلید واجب ہے اور اس کی مثال ذکر کی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ حیث کی کم سے کم مدت تین دن تین راتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ دس دن اور یہ ایسی چیز ہے جس کا پتہ قیاس سے نہیں چل سکتا تو ان کا یہ قول غیر مدرک بالقیاس ہوا تو اس کی وجہ سے ہم نے ان کے قول کو لیا اور قیاس وغیرہ کو تر کر دیا اور اسی طرح ایک چیز کو مہنگا بیچا ہو اور سمن کے وصول کرنے سے پہلے ہی اس کو بیچی ہوئی قیمت سے کم پر لے لینا واپس خرید لینا اس کے بارے میں بھی ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو لیا جنہوں نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھی جو آیا تھا کہ ان سے جا کر کہہ دو زید بن عرقم سے جا کر کہہ دو کہ اللہ نے ان کے حج کو بھی باطل کر دیا اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ان کے جہاد کو بھی باطل کر دیا اگر انہوں نے توبہ نہ کی اب اس کی وجہ سے یہ جو بیع کی تھی اس کی وجہ سے حج کا باطل ہونا اور جہاد کا باطل ہونا اس کا پتہ تو عقل سے نہیں چل سکتا معلوم ہوا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا تو چنانچہ ان کا یہ قول غیر مدرک بالقیاس ہے تو ہم نے اس کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا اور ان کے قول پر قول لے لیا بئی تو انہوں نے آپ کو مصنف نے آپ کو بتلایا کہ صحابی کا قول مدرک بالقیاس نہ ہو تو ہمارے فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کی تقلید کی جائے گی اس کی تقلید واجب ہے وَاخْتَلَفَ عَمَلُهُمْ فِي غَيْرِهِ اور مختلف ہے فقہا کا عمل فی غیر ہی اس کے علاوہ میں کس کے علاوہ میں بھئی جو مدرک بالقیاس نہ ہو اس کے علاوہ میں تو اس کے علاوہ کون سا ہوا جو مدرک بالقیاس ہے وہی دیکھیں آگے ذکر کریں گے اَيْ عَمَلُ أَصْحَابِنَا فِي غَيْرِ مَا لَا يُدْرَقُ بِالْقِيَاسِ یعنی ہمارے فقہا کا عمل یعنی مختلف ہے ہمارے فقہا کا عمل غیر مدرک بالقیاس غیر مدرک بالقیاس مَا لَا يُدْرَقُ بِالْقِيَاسِ کے علاوہ میں وَهُوَ مَا يُدْرَقُ بِالْقِيَاسِ اور وہ جو مدرک بالقیاس ہو فَإِنَّهُ حِنَيْنَيْزِمْ بَعْضُهُمْ يَعْمَلُونَ بِالْقِيَاسِ تو اس وقت بعض عمل کرتے ہیں قیاس پر وَبَعْضُهُمْ يَعْمَلُونَ بِقَوْلِ صَحَابِي اور بعض عمل کرتے ہیں قولِ صحاب یعنی صحابی کا وہ قول مدرک بالقیاس ہے اس میں پھر اختلاف ہے بعض قیاس پر عمل کرتے ہیں بعض قولِ صحابی پر ہی کَمَا فِي اِعْلَامِ قَدْرِ رَأَسِ الْمَالِ جیسے رَأَسُ الْمَالِ کی مقدار کے بطلانے میں اعلام کا معنی بطلانا افتلا دینا رَأَسُ الْمَال بَعْضِ سَلَمْ بیعِ سَلَمْ آپ نے پڑھا جس کے اندر سمن آج دیے جاتے ہیں تو مبیعہ دو چار چھے مہینے کے بعد ملے گا بھئی تو اس کو یہ کونسی بیع ہے بیعِ سَلَمْ ہے اور اس کے اندر جو پیسے جو سمن ابھی دیے جا رہے ہیں ان کو اس کو رَأسُ الْمَال کہیں گے کیا کہتے ہیں رَأسُ الْمَال کہتے ہیں تو یہ جو رَأسُ الْمَال ہے اس کی مقدار بتلانا امام آزام وہ حنیفہ رحولہ فرماتے ہیں یہ شرط ہے بیعِ سَلَمْ کے جائز ہونے کے لئے شرط ہے کہ رَأسُ الْمَال کی مقدار بتلائی جائے کتنے سمن ہیں دو سو چار سو پانچ سو کتنے ہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر رَأسُ الْمَال سامنے موجود ہو یعنی وہ درہم یا دنانیر یا وہ پیسے سامنے پڑے ہوئے ہیں تو ان کی طرف اشارہ بھی کر دیا جائے تو کافی ہے مقدار بتلانے کی ضرورت نہیں مثلا آپ کو گندم چاہیے اس وقت وہ بلی گندم نہیں مل رہی دکاندار نے کہا چھ مہینے بعد ملے گی آپ پیسے دے رہے ہیں آپ نے پیسے سامنے رکھے ہوئے تو آپ کہتے ہیں ان پیسوں کے بدلے آپ مجھے کتنی گندم دیں گے مثلا سو من ہے پچاس من ہے تو ان پیسوں کے بدلے میں نے آپ سے پچاس من گندم خرید لی تو دیکھئے آپ نے پیسوں کی مقدار نہیں ذکر کی کتنے پیسے ہیں صرف ان کی طرف اشارہ کر دیا صاحبین فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی چیز ذکر کی جائے تو وہ اس کی پہچان ہو جاتی ہے دوسرے کو اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ ذکر سے بڑھ کر اس کی پہچان ہو جاتی ہے تو جب یہاں اشارہ کر دیا تو بڑھ کر پہچان ہو گئی لہٰذا اب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کتنے پیسے ہیں یہ کتنے دینار ہیں سورة سمجھ میں آگئی امام آزا ابو حنیفر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں چاہے سمن یا جو راس المال ہے وہ مشارن الیہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی مقدار بتلانا ضروری ہے بھئی مقدار بتلانا اور عمل کیا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قول پر امام صاحب کس کو لیتے ہیں اس سلسلے میں حرز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو لیتے ہیں سورة سمجھ میں آگئی بھئی جبکہ صاحبین کس طرف گئے قیاس کی طرف گئے قیاس کیا کیا کہ بھئی جس طرح کوئی چیز ذکر کی جائے تو اس کی پہچان ہو جاتی ہے اسی طرح اشارے سے اس ذکر سے بڑھ کر اس چیز کی پہچان ہو جاتی ہے تو جب اشارہ کر دیا تو لہذا ذکر کی ضرورت نہیں ہے تو امام صاحب نے صحابی کو قول کو لیا بھئی اور یہ مدرک بھی القیاس ہے بھئی اور وجہ اس کی یہ بھئی کہ ہو سکتا ہے بعد میں یہ عقد سلم کسی وقت دونوں کو اگر منصوب کرنا فسخ کرنا پڑے بھئی تو پھر وہ پیسے اس کو واپس دینے پڑیں گے یعنی دینے پڑیں گے وہ واپس ویسے واپس کرے گا تو اگر مقداری معلوم نہیں تھی تو پھر کتنے وہ واپس کرے گا کیسے واپس کرے گا بھئی صورت وجہ سمجھ میں آگئے بھئی فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى يَشْتَرِطُ اِعْلَامَ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِكِ السَّلَمِ امامِ عَظَابُ حَنِيفَ فَرْحُلَا شَرْتِ لَگَاتے ہیں رَاسُ الْمَالِكِ مِقْدَار بَسْلَانِيْكِ اَقْرِسِ سَلَمْ مِنْ وَإِنْكَانَ مُشَارًا إِلَيْهِ اگرچہ وہ مُشَارٌ إِلَيْهِ عَمَلًا بِقَوْلِ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عمل کرتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قول پر وَأَبُوْ يُوسفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعْلَى لم يَشْتَرِطَ اور صاحبین جو ہیں وہ شرط نہیں لگاتے اس کی عملا بررائی عمل کرتے ہوئے رائے یعنی قیاس لِأَنَّ الْإِشَارَةَ عَبْلَغُ خِ تَعْرِحِ مِنَ التَّثْمِيَتِ اسی کیونکہ عشارہ وہ زیادہ بلیغ ہے پہچان میں تاریخ پہچان پہچان میں مِنَ التَّثْمِيَتِ ذکر کے مقابلے میں عشارہ زیادہ بلیغ ہے پہچان میں ذکر کرنے کے مقابلے میں یا عبلغ بمانے افضل کے بھئی کہ عشارہ افضل ہے پہچان میں ذکر کرنے کے مقابلے میں وَهِيَ كِفَایَتٌ فَلَا يَحْتَاجُ الَتَّثْمِيَتِ تو اور یہ کافی ہے تو پس محتاج نہیں ہے ذکر کرنے کا وَالْعَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ قَلْقَثَارِ اس کا عطف اعلام پر ہے کَمَا فِي اعلامِ قَدْرِ الرَّأَسِ الْمَالِ وَكَمَا فِي الْعَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ جو سب لوگوں کا کام کرتا ہے اور اس کام کے پیسے لیتا ہے جیسے دھوبی ہے بھئی سب اس کے پاس اپنے کپڑے لے کر جاتے ہیں اور وہ ان کے پھر پیسے لیتا ہے تو یہ کیا ہے اجیرِ مُشْتَرَكِ تو کہتے ہیں جیسے کہ اجیرِ مُشْتَرَكِ میں ہے قَلْقَثَارِ جیسے کہ دھوبی ہے اِذَا زَاعَتْ فَوْبُ فِي يَدِهِ جب زائع ہو جائے کپڑا اس کے قبضے میں فَإِنَّهُمَا يُزَمِّنَانِهِ پَسْصَاحِبَيْن جو ہیں اس کو زامن قرار دیتے ہیں لِمَا زَاعَتْ فِي يَدِهِ اس چیز کا جو اس کے ہاتھ قبضے میں زائع ہوئی بھئی کپڑے دھولوانے کے لیے لے گئے تھے وہ کپڑے اس کے پاس کیا ہوگئے مثلا زائع ہوگئے چوری ہوگئے تو صاحبین کیا فرماتے ہیں یہ زامن ہوگا بھئی فِي مَا اُس صورت میں یُمْكِنُ الْإِحْتِرَاضُ عَنْهُ جس سے بچنا ممکن ہو کپڑا ضائع ہوا ہے اس طور پر کہ اس سے بچنا ممکن تھا قَسْتَرِ قَتِوَنَحْوِهَا جیسے چوری اور اسی طرح کوئی بات ہو تو دیکھئے چوری اگر وہ حفاظت کا اچھا انتظام صحیح انتظام کیا ہوتا تو چیز چوری نہ ہوتی اس سے بچنا ممکن تھا تو اس میں وہ زامن قرار دیتے ہیں تقلیدًا لِعَلِي جن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقلید کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیث زمن الخیاطہ صیانتًا لِأَمْوَالِ النَّاسِ اس حیثیت سے کہ انہوں نے درزی کو زامن بنایا تھا لوگوں کے مالوں کی حفاظت کے لئے درزی کو کیا بس کرتے ہیں درزی سے زمان لیا تھا درزی کو زامن بنایا تھا وَقَالَ أَبُوْ حَنِيفَةَ رَحْمُ اللَّهِ امامِ آزَابُ حَنِيفَةَ رَحْمُ اللَّهِ فَرْمَاللَّهِ فَرْمَاتے ہیں اِنَّهُ أَمِينٌ کی اجیرِ مشترق امین ہے یہ آپ نے اپنی چیز مثلا کپڑے دھونے کیلئے جو دھوبی کو دیئے ہیں یہ کپڑے جو درزی کو سینے کے لئے دیئے ہیں تو یہ چیز اس کے پاس بطور امانت کے ہے تو وہ امین ہے فَلَا يَزْمُنُتُ وَزَامِنُ نہیں ہوگا کَلْ عَجِيرِ الْخَاسِ جیسے کہ عَجِيرِ الْخَاسِ جو ہے وہ زامن نہیں ہوتا لِمَا ضَعَفِيَتِ ہی اس چیز کا جو اس کے ہاتھ سے ضائع ہو جائے اس کے قبضے سے ضائع ہو جائے فَهُوَ اَقَدَ بِرْرَائِ پس امام آزم بحنیفہ رحمہ اللہ نے رائے کو لیا وَأَمَّا فِي مَا لَا يُمْكِنُ الْاِحْتِرَاضُ عَنْهُ یہ تو ان چیزوں میں تھا جن سے بچنا ممکن تھا جن سے بچنا اور باقی وہ چیز جس سے بچنا ممکن ہی نہ ہو کَلْ حَرِيقِ الْغَالِبِ جیسے غالب آگ بھئی آگ لگ گئی بہت زیادہ اب اس کے اندر کپڑے وغیرہ جل گئے تو اس سے تو بچنا ممکن ہی نہیں تھا بھئی تو پھر فَلَا يَظْمُنُ بِلْإِتْفَاق تو پھر وہ زامن نہیں ہوگا بِلْإِتْفَاق وَحَاغَ الْإِسْتِلَافُ الْمَذْكُورُ بَيْنَ الْعُلَمَائِ فِي وُجُوبِ تَقْلِيدِ وَعَادَمِهِ فِي كُلِّ مَا سَبْتَ عَنْهُم مِّن غَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَهُم اور یہ جو اختلاف ذکر کیا گیا علماء کے درمیان صحابہ کی تقلید کے واجب ہونے اور واجب نہ ہونے میں بھئی صحابی کا قول اگر مدرک بالقیاس ہو تو بعض علماء کیا کرتے ہیں وہ قول صحابی کو لیتے ہیں بعض فقہہ اور بعض کس کی طرف جاتے ہیں قیاس کی طرف اس میں فقہہ کا اختلاف ہے تو یاد رکھئے یہ اس صورت میں ہے جب قول صحابی دوسرے صحابی کو نہ پہنچا ہو قول صحابی دوسرے صحابی کو نہ پہنچا ہو اگر دوسرے صحابی کو پہنچا ہے تو دو باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی یا تو وہ دوسرا صحابی اس کو سن کر خاموش رہا ہوگا یا اس نے اس سے اختلاف کیا ہوگا اگر دوسرے صحابی کو بھی وہ بات پہنچی ایک صحابی کی رائے ہے ایسا قول جو مدرک بل عقل ہے دوسرے صحابی تک بات پہنچی انہوں نے وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو کیا کریں گے خاموش رہیں گے اور خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اس سے متفق ہیں تو اجماع ہو گیا کیا ہو گیا اجماع ہو گیا بھئی لہذا اس میں تو قول صحابی ہی کو لیا جائے گا کیونکہ اجماع ہو گیا اور اگر دوسرے صحابی نے اختلاف کیا تو پھر دو قول ہو گئے صحابہ کے بھئی ایک پہلے صحابی کا قول ایک دوسرے دوسرے تو اب ان دو قولوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے کسی تیسرے قول کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا انہی دو قولوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے کسی تیسری رائے کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ یہ اجماع مرکب ہو گیا کیا ہو گیا اجماع مرکب اسی کو کہتے ہیں کہ ایک صحابی کا ایک قول ہے دوسروں کا دوسرا قول ہے تو دو قول آگئے معلوم ہوا صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ یہاں یہی دو صورتیں ہیں یہاں پر یہی دو صورتیں اگر تیسری ہوتی تو اس کو بھی وہ کیا کرتے ذکر کرتے تو لہٰذا یہ اجماع مرکب ہوا تو انہی دو میں سے ایک قول کو لیا جائے گا تیسرے قول کی طرف جانے کی گنجائش نہیں ہوگی صورت سمجھ میں آگئے تو یہ جو انہوں نے اختلاف کیا پیچھے کہ بعض صحابی کے قول کو لیتے ہیں بعض نہیں لیتے یہ کونسی صورت ہے جب وہ صحابی کا قول دوسرے صحابہ کو نہ پہنچا ہو تو کہتے ہیں وحاذ الاختلاف اور یہ جو اختلاف بیان المذکور جو ذکر کیا گیا بین العلماء علماء کے درمیان فی وجوب تقلید و آدمی ہی تقلید کے واجب ہونے اور نہ ہونے کے اندر فی کل ما ثبتا عنہم ہر اس قول کے اندر ہے جو ثابت ہو صحابہ سے من غیر خلاف ان بینہم ان کے درمیان بغیر کسی اختلاف کے یعنی پہنچا ہو دوسرے کو اور وہ خاموش رہا تو دیکھو بغیر اختلاف کے ایک ہی قول ہوا وَمِنْ غَيْرْ اَنْ يَسْبُتَا أَنَّ ذَالِكَ بَلَغَا غَيْرَ قَائِلِهِ فَسَقَتَ مُسْلِمًا لَهُ اور علاوہ اس کے کہ یہ ثابت ہو کہ یہ قول پہنچا تھا غیر قائلی اس کے کہنے والے کے علاوہ کو بھی یعنی دوسرے صحابی کو بھی پہنچا تھا فَسَقَتَ مُسْلِمًا لَهُ تو وہ خاموش رہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی فرمابرداری کرتے ہوئے اس کو مانتے ہوئے فَسَقَتَ مُسْلِمًا لَهُ تو وہ خاموش رہے اس کو مانتے ہو بتلایا یہ اختلاف ہر اس قول میں ہے جو صحابہ سے ثابت ہو بغیر اختلاف کے معلوم ہے جس میں اختلاف ہے وہ نکل گئی سورت بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی دوسرے صحابی کو پہنچا تو دو ہی سورتیں تھی یا وہ دوسرے نے اختلاف کیا ہوں یا ہاں ان ہی دو کا استثناء کر رہے تو پہلے کس کو ذکر کیا جس میں اختلاف مِن غیر خیلاف ان بینہم جس میں اختلاف مِن غیر خیلاف بینہم ان میں اختلاف کے علاوہ مِن غیر خیلاف مِن غیر خیلاف مِن غیر اختلاف سے نکار رہے اس میں نہیں اختلاف پہلے میں کس پتلایا نا مِن غیر خیلاف جس میں اختلاف ہے اس کو بھی نکال دیا اور مِن غیر آگے بھی آ رہا ہے جو آگے ذکر ہوگا اس کو بھی کیا کیا نکال ان دو کے علاوہ میں علماء کے استلاف ہے اور دوسرا کونس ہے مِن غیر مِن غیر اَن يَسْبُطَ بغیر اس کے کہ یہ ثابت ہو کہ اَن نَزَالِكَ بَلَغَ غیر قائلی کہ وہ قول دوسرے قائل اس قائل کے علاوہ کو پہنچا تھا فَسْتَ قَتَ پس وہ خاموش رہا تھا مسلمان لہو اس کو مانتے ہوئے بھئی عبارت سمجھ میں آگئی یعنی فِي قُلِّ مَا قَالَ صَحَابیٌ قَالًا یعنی ہر اس چیز میں جس میں صحابی نے قول کیا وَلَمْ يَبْلُغْ غَيْرَهُ مِنَ صَحَابَتِ اور وہ قول پہنچا کہ دوسرے صحابی کو فَإِنَّهُ لَا يَقْلُ اِمَّا اَن يَسْكُتَ هَذَ الْآخَرُ مسلمان لہو تو پھر یہ خالی نہیں ہے یا تو یہ خاموش رہا ہوگا یہ دوسرا صحابی بھی مسلمان لہو اس کو مانتے ہوئے او خالفہ ہو یا انہوں نے مخالفت کی ہوگی فَإِن سَكَتَ قَانَ اجْمَعًا اگر وہ خاموش رہے تو یہ اجماع ہو گیا فَإِن جِبُ تَقْلِيدُ الْإِجْمَعِ بِالتفاقِ العلمائی بس اجماع کی تقلید تو واجب ہے علماء کے اتفاق سے وہ ان خالفہ ہوا اور اگر دوسرے صحابی نے مخالفت کی ان پہلے کی قَانَ ذَلِكَ بھی منظرت خلاف المجتہدین تو یہ کس کے درجے میں ہوا مشتہدین کے اختلاف کے درجے میں ہوا فَلِلْمُقَلِّبِ اَنْ يَعْمَلَ بِأَيِّهِمَا شَاء بس مقلد کے لئے جائز ہے کہ وہ عمل کر لے ان دونوں میں سے جس پر بھی وَلَا يَتْعَدَّ الْشِقِّ السَّالِسِ اور وہ تجاوز نہیں کرے گا کسی تیسری شِق کسی تیسری صورت یا تیسرے قول کی طرف رجوع کی طرف تجاوز نہیں کرے گا لِنَّهُ صَارَ بَاطِلًا بِالْعِجْمَعِ الْمُرَقْبِ اس لئے کیونکہ تیسری شِق تیسرا قول باطل ہو گیا اجمعِ مرقب کی وجہ سے جب دو قول آ گئے تو معلوم ہے تیسرا قول باطل اس بات پر اجمع ہو گیا کہ اس میں دو ہی صورتیں ہیں وہ اجمع جو مرقب ہے من حاضین الخلافین ان دو اختلافوں سے ان دو اختلافوں سے على بطلان القول السالسی اور جو ہوا ہے کس پر تیسرے قول کے بطلان پر وہ اجمع جو مرقب ہے وہ جو اجمع ہوا وہ اجمع جو مرقب ہے ان دو خلافوں سے تیسرے قول کے بطلان پر على بطلان القول السالس اس کا تعلق اجمع سے ہے اجمع ہے یہ اجمع کس چیز پر تیسرے قول على بطلان القول السالسی کس چیز پر تیسرے قول کے بطلان پر اور یہ اجمع مرقب ہے من حاضین الخلافین ان دو اختلافوں سے ہاں کہ دائم بغی ان یفہما هذا المقام اور اسی طرح مناسب ہے کہ سمجھا جائے اس مقام کو وَأَمَّتْ تَابِعِيُّ فَإِنْ ظَهَرَتْ فَتْوَاهُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَتِكَ شُرَحِنْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ کَانَ مِثْلَهُمْ عِنْدَ الْبَعْضِ وَهُوَ اب بھئی قولِ تابعی کی بات آگئی اور کہتے ہیں باقی تابعی جو ہے فَإِنْ ظَهَرَتْ فَتْوَاهُ پس اگر ظاہر ہوا اس کا فتوہ فی زمن صحابت صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں اس کا فتوہ ظاہر ہوا یعنی صحابہ تک بھی پہنچا کَشُرَحِنْ جیسے کہ قاضی شُرَحِنْ کَانَ مِثْلَهُمْ عِنْدَ الْبَعْضِ تو یہ تابعی جو ہیں یا یہ جو ان کا یہ فتوہ جو ہے وہ بھی یہ بھی ان صحابہ کے مثل یعنی ان کے قول کے مثل ہے عِنْدَ الْبَعْضِ بَعْضِ کے نزدی وَهُوَ الْأَصَحُ اور یہی اصح ہے فَيَجِبُ تَقْلِيدُهُ پس اس کی تقلید واجد ہے یعنی تابعی نے ایک مسئلے میں فتوہ دیا اور صحابہ کو وہ فتوہ پہنچا اور وہ اس کو انہوں نے اس سے اختلاف نہ کیا تو یہ فتوہ ہے تو تابعی کا لیکن یہ کس کے درجے میں ہے قول صحابی کے درجے میں ہے کمارو یہ جیسے روایت کیا گیا ہے اَنَّ عَلِيَنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ یہ قاضی رہے پچھتر سال تک بھئی اور اللہ نے ان کو ایسی ذہانت نصیب فرمائی تھی کہ مشکل سے مشکل مسئلہ چھٹکی بجاتے میں حل کر لیتے تھے دوسرے جس کے فیصلے سے عاجز آ جاتے یہ اس کو چھٹکی بجاتے حل کر دیتے بھئی انسان ان کی ذہانت پر حیران رہ جاتے ہیں اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اولا مقرر کیا تھا قاضی کوفہ کے اندر اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک اور اس کے بعد تک یہ قاضی رہے میں نے بتایا پچھتر سال تک قاضی رہے یہ بھئی پچھتر سال تو ان کے پاس ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مقدمہ لے کر گئے دیکھیں اس کا ذکر آ رہا ہے کمارویہ جیسے روایت کیا گیا ہے انہا علی رضی اللہ تعالی عنہ تحاکمہ الہ شرحن القاضی فی ایام خلافت ہی فی درعی ہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقدمہ لے گئے قاضی شرح کے پاس فی ایام خلافت ہی اپنی خلافت کے ایام میں آپ خلیفہ تھے بھئی حضرت علی مقدمہ جب لے کر گئے فی درعی ہی اپنی ذرہ کے اندر بھئی ذرہ وہ لوہے کی قمیس جو جنگ میں پہنی جاتی ہے بھئی لوہے کو اس ذرہ کے بارے میں وَقَالَ اور فرمَایا دیرعی یہ میری ذرہ ہے عَرَفْتُهَا مَعَا حَادَ الْيَهُودِي اس کو میں نے پہچان لیا ہے اس یہودی کے پاس بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرہ گم ہو گئی تھی کچھ حرصے کے بعد آپ نے یہودی کے پاس اس کو دیکھ لیا تو آپ قاضی کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ یہ میری ذرہ ہے میں نے اس کو پہچان لیا ہے میری ذرہ یہ گم ہوئی تھی فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْيَهُودِي لِلْيَهُودِي یہ یا ہے بھئی آخر میں یا ہونی چاہیے لِلْيَهُودِي یا نہ ہو تو یہ جمع بن جائے گا بھئی جیسے عربیوں اور عرب یہودیوں اور یہود بھئی فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْيَهُودِي یہ تو قاضی شرح نے یہودی سے فرمایا مَا تَقُولُو تم کیا کہتے ہو قَالَ دِرْعِي اے حاد ہی درعی یہ میری ذرہ ہے وفی یدی اور میرے قبضے میں ہے میری ذرہ ہے میرے قبضے میں ہے میری ہے یہ فَطَلَبَ شَاہِدَيْنِ مِنْ عَلِيٍ رضی اللہ تعالی عنہ تو طلب کیے قاضی شرح نے دو گواہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فَأَتَا عَلِيٌ رضی اللہ تعالی بِبنِهِ الْحَاسَنِ وَقَمْبَرِ مَوْلَاهُ پس لے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حسن کو اور اپنے مولا قمبر کو اپنے مولا قمبر قمبر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے یعنی یہ معتق تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور آپ جانتے ہیں معتق اور معتق دونوں کو کیا کہا جاتا ہے مولا کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا تھے یعنی ان کے آزاد کردہ تھے حضرت علی ان دونوں کو لیا لیا شہدہ عند شرح تاکہ یہ دونوں گواہی دے دیں قاضی شرح کے پاس فقال شرح قاضی شرح فرمانے لگے اما شہادت مولا کا فقد اجزتوها لکا لئنہو سار معتقا باقی آپ کے مولا کی شہادت جو ہے یعنی آپ کے معتق کی شہادت جو ہے فقد اجزتوها تو تحقیق میں اس کو اس کی اجازت دیتا ہوں آپ کو لئنہو سارم معتقا کیونکہ وہ آزاد ہو چکا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں غلام کی گواہی قبول نہیں تو یہ آزاد ہو چکا ہے اس لئے اس کی گواہی تو قبول کرتا ہوں وَأَمَّا شَهَادتُ بِنِكَا اور باقی آپ کے بیٹے کی شہادت لکا آپ کے لئے آپ کے حق میں فَلَعُ جِزُها لکا تو وہ میں آپ کے لئے اس کی اجازت نہیں دیتا بھئی سمجھ میں آیا ہے بھئی یاد رکھئے باپ اور بیٹے کے مفادات مشترکہ ہوتے ہیں باپ کا جو نفع ہے وہ بیٹے کا نفع ہے اور جو بیٹے کا نفع ہے وہ باپ ہی کا نفع ہے کیونکہ دونوں دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو باپ کا اگر کوئی نفع ہوا تو بیٹے کا بھی اس کا نفع ہو گیا کیونکہ وہ بھی اس کی چیزیں استعمال کرتا ہے تو لہٰذا یہاں پر باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی یا بیٹے کے حق میں باپ کے گواہی قابل قبول نہیں اس لیے کیونکہ دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ اپنے مفاد کی وجہ سے گواہی دے رہے کیونکہ اس کا فائدہ ہے اس کے انظر بھئی تو قاضی شوراہ فرمانے لگے میں آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں میں اس کی اجازت نہیں دیتا وَقَانَ مِن مَذْحَبٍ عَلِينَ وَقَانَ مِن مَذْحَبٍ عَلِينَ رضی اللہ تعالی عنہ اَنَّهُ يُجَوِّزُ شَحَادَةَ لِبْنِ لِلْأَبْ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ تھا کہ وہ جائز قرار دیتے تھے بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اسی وجہ سے وہ لے گئے وَخَالَقَهُ شُرَحٌ فِي ذَلِقَا اور اس بات میں قاضی شرح نے ان کی مخالفت کی فَلَمْ يُنْكِرْحُ عَلِينَ رضی اللہ تعالی عنہ پس ان کا انکار نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فَسَلَّمَدْدِرْ عَلِي الْيَهُودِي پس سُپُرْدْ کر دی ذرا یہودی کے ہی فَقَالَ الْيَهُودِي تو یہودی کہنے لگا امیر المومنین مَشَا مَعِي إِلَا قَاضِي ہی کہ امیر المومنین چلے میرے ساتھ اپنے قاضی کے پاس اندازہ لگائی ہے مرانا اسلامی سلطنت اسلامی حکمرانوں کا طرز عمل کس طرح ہونا چاہیے صحابہ سے اس کی سنہری مثالیں ہمیں ملتی ہیں یہ وہ عام لوگ نہیں تھے یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی امیر المومنین ہے بھئی امیر المومنین اپنی ذرا دیکھی یہودی کے پاس زور سے بھی لے سکتے تھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں سلطنت اتنی وسیح ہے کہ پتہ ہی نہیں کہاں سے کہاں تک تھیلی ہوئی ہے گردنیں بھی اڑا دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن حق دامن کو کس طرح تھام رکھا ہے اندازہ لگائیے اپنی ذرا ایک غیر مسلم کے پاس دیٹھ کر بھی اس سے زبردستی نہیں لے رہے قاضی کے پاس چلے گئے اور قاضی نے خلاف فیصلہ کر دیا تو سرہ اسی کے سپرد کر دی خاموشی سے چل پڑے واپس بھئی تو اب یہودی پہ بڑا اثر ہوا کہنے لگا امیر المومنین مشامعی الا قاضی ہی کہ امیر المومنین میرے ساتھ چلے اپنے قاضی کے پاس فقضا علیہی پس قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا على ضرر کے لیے آتا ہے قضا علیہی ان کے خلاف فیصلہ کر دیا اور اگر وہ قضا لہو تو ان کے حق میں فیصلہ کیا فقضا علیہی تو قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا فاراضی بھی بس وہ اس پر راضی ہو گئے قاضی نے خلاف فیصلہ کر دیا پھر بھی وہ اس پر راضی ہو گئے صدقت واللہ امیر المومنین آپ نے سچ فرمایا واللہ انہا لدرعکا واللہ یہ آپ کی ذرا ہے واسلم الیہودی اور مسلمان ہو گیا وہ یہودی فسلم درع علی رضی اللہ تعالی انہو لیہودی فرحضت علی رضی اللہ نے وہ ذرا اس یہودی کو ہی دے دی ووہبہ فرسن اور اس کو ایک بھوڑا بھی دے دیا وکان معاہو اور پھر وہ جو شخص تھا جو مسلمان ہو گیا وہ حضرت علی کے ساتھی رہا حتی سشہدہ کی حرب سفین یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا جنگ سفین میں جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کے درمیان ہوئی تھی تو یہ صحابہ کا دور بھئی عجیب زمانہ تھا کہ اتنا امن و امان اور حق اتنا عام تھا کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ایسے ایسے واقعات کہ انسان سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہتے ہیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کا زمانہ تھا ایک غیر مسلم تھا وہ بہت سے گھوڑے لے کر دریائے فرات کے کنارے آیا اور کوفہ یا کوئی شہر تھا اس کے اندر اب وہ بیچنے کے لئے لے کر آیا تو شہر میں جب داخل ہوتے تھے تو وہ ٹیکس وغیرہ محصول جو ہوتا تھا وہ لیا جاتا تھا تو وہ گھوڑے تھے اور گھوڑے تو اس زمانے میں بڑی قیمتی چیز شمار ہوتے تھے بھئی تو وہ اس نے ٹیکس وغیرہ محصول ادا کیا اور گھوڑے اندر لے گیا بھئی بیشنے کے لئے تو پھر جب واپس جانے لگا اب کچھ گھوڑے تو بک گئے تھے کچھ ابھی باقی تھے جب واپس لے کر محصول والوں کے پاس سے گزرنے لگا انہوں نے پھر کہا کہ ٹیکس دو بھئی اس نے کہا یہ وہ ہی گھوڑے ہیں میں یہاں سے لے کر گیا تھا میں ان کا ٹیکس ادا کر اس کا محصول ادا کر چکا ہوں اب کس بات کا محصول مانگتے ہو لیکن وہ نہیں مانے بھئی اور محصول بھی گھوڑے میں نے بتلایا بڑی قیمتی چیز تھے اس زمانے میں جیسے آج کل گاڑی سمجھ لیں بھئی تو محصول بھی اچھا خاصہ بنتا ہوگا وہ سخت میں بڑا چل پڑا گھوڑے وہیں پر رکھے محصول والوں پس نہیں گزارا شہر کے اندر ہی رکھے غلام اس کے تھی سات غلاموں کے حوالے کیے ان کا خیال رکھنا میں مدینہ سے ہو کر آتا ہوں امیر المومنین کے پاس چل پڑا اور پہنچا وہاں پر اور حضرت عمر رضی اللہ کے پاس حاضر ہوا اور اپنی بات بیان کی اس نے سوچا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ رضی اللہ جو تھے ہیں وہ بڑی توجہ سے سن کر مجھے تسلی دیں گے اور لمبی بات ہوگی ان سے میں ان کو بتاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ نے خاموشی سے ان کی بات کنی اور پھر فرما اور صرف ایک لفظ فرمایا فرمایا کفی تمہارا کام ہو گیا بس اب پھر باقی اور امور باقی صحابہ کی طرح متوجہ ہو گئے وہ شخص وہاں سے نکلا بڑا غمگین کہ انہوں نے تو میری بات توجہ سے نہیں سنی ایک لفظ بس کہہ دیا آپ کا کام ہو گیا بس بڑا مایوس ہو کر وہاں سے چل پڑا کہ معلوم ہوا میرا کام نہیں ہو سکتا انہوں نے توجہ ہی نہیں دی چنانچہ آیا بھائی اسی طرح پریشان غمگین اور غصے کی ہوئی حالت میں ہوگا اپنے غلاموں کو کہا چلو بھئی چلیں اور محصول والوں کے پاس پہنچا انہوں نے پہلے ہی بتلایا تھا کہ اتنے اتنے پیسے بنتے ہیں وہ دینے پڑیں گے تمہیں پھر لے کر جا سکتے ہو وہ پیسے اس نے سارے پہلے الگ کر کے ان کے پاس ہمیں امیر المومنین کی طرف سے حکم پہنچ چکا ہے کہ اس شخص سے محصول نہ لیا جائے اس کو ویسے ہی جانے دیں تو وہ شخص یہ سن کر حیران رہ گیا اور اسی وقت اس نے اس نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بھی اس شخص کے دین پر ہونا چاہتا ہوں جہاں انصاف کا یہ عالم ہے کہ سائل کے اپنے مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی وہاں انصاف پہنچ کر اس کا انتظار کر رہا ہو چنانچہ مسلمان ہو گیا تو ہماری تاریخ اس طرح کے سنہلی واقعات سے بھری پڑی ہے جیسا ایک واقعہ یہاں کتاب میں بھی انہوں نے ذکر کر دیا آگے اب کتاب پر دیکھئے وَهَا كَدَ مسروق رحمه اللہ تعالی کاب کان تابعی اور اسی طرح حضرت مسروق رحمه اللہ وہ تابعی تھے خالف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے مخالفت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اولاد کے زبا کی منت کے مسئلے میں بھئی ایک شخص میں منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنا یہ بیٹا یا بیٹی آپ کے راستے میں زبا کروں گا آپ کیلئے کیا کروں گا اس کو زبا کروں گا ایک آدمی نے یہ منت مان لیں تو اب وہ کام ہو گیا تو اب کیا کریں حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا یہ مسئلہ تو انہوں نے فرمایا کہ بچے تو زبا نہیں کر سکتا وہ تو جائز نہیں ہاں اس کے بدلے سو اونٹ اس شخص پر لازم ہو گئے سو اونٹ اس پر کیا ہو گئے لازم کیونکہ ایک جان کی قیمت سو اونٹ ہے بھئی شریعت میں سو اونٹ لازم ہو گئے تو انہوں نے اس کو قیاس کیا تھا نفس کی دی اتبار مصروق رحمہ اللہ وہ بڑے تعبعین میں سے ان کو یہ بات پہنچی تو فرما لے لگے نہیں اس پر صرف ایک بکری لازم ہے ایک بکری زبا کر دے بس کافی کیا زبا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دنبا زگبا کیا تھا تو یہاں پر بھی اسی طرح ایک بھیڑ بکری کو کیا کر دے وہ شخ زبا کر دے کافی ہے تو اوروں کو یہ صحابہ کو یہ بات پہنچی کسی نے انکار نہیں کیا حتی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کو بھی یہ بات پہنچے تو فرمانے لگے کہ میری بھی یہی رائے ہے تو دیکھئے یہ طابعی کا فتوہ ہے اور کس کو پہنچا صحابہ کو اور انہوں نے اس سے اتفاق کیا تو کہتے ہیں وَحَا قَدَا تَمَسْرُوْقُ قَانَ طَابعی خَالَفَ اَبْنَا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول من نظر بِذِبَحِ الْوَلَدِ يَلْزَمُهُ مِئَاتُ اِبِلٍ قِيَاسًا عَلَا دِیَتِ نَفْسِ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے منت مانی اولاد کے زبا کرنے کی اُس پر لازم ہے ایک سو اونٹ قیاس کرتے ہوئے نفس کی دیت پر فَقَالَ مَسْرُقُنْ لَا بَلْيَلْزَمُهُ زَبَحُشَاتٍ اِسْتِدْلَالًا بِفِدَاءِ اسمائیل علیہ السلام بلکہ اس پر لازم ہے ایک بھیڑ شات بھیڑ بکری بھیڑ ایک بھیڑ بکری کا زبا کرنا لازم ہے اِسْتِدْلَال کرتے ہوئے اسمائیل علیہ السلام کے فیدیے سے فَلَمْ يُنْكِرْ احد تو کسی نے بھی ان کا انکار نہیں کیا فَسَارَ اِجْمَاعًا تو یہ کیا بن گیا تو یہ اجماع ہو گیا وَرُوْيَعًا عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعْلَى اِنِّي لَا اُقَلِّدُ تَابِعِيَّ لِأَنَّهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَال اور روایت کیا گیا ہے امام آزام ابو حنیفہ رحم اللہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی تابعی کی تابعی کی تقلید نہیں کرتا لِأَنَّهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَال کیونکہ وہ بھی رجال ہیں اور ہم بھی رجال ہیں وہ بھی لوگ ہیں مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں لِأَنَّا قَالَ الصَّحَابِيِّ اِنَّمَا يُقْبَلُ الْاِحْتِمَالِ اِسْتِمَاعِ اور اس کے کیونکہ صحابی کی قوج ہے اس کو تو قبول کیا جاتا ہے سیمار کے احتمال کی وجہ سے وَا یہ امام صاحب کی بات پوری ہو گئی بھئی امام صاحب کی بات وَنَحْنُ رِجَالُ ان تک ہے اس لئے کیونکہ صحابی کا قول جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے سیمار کے احتمال کی وجہ سے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا وَإِصَابَتِ رَأِهِمْ اور بَوَجَعْ ان کی رائے کے درست ہونے کے بھی بِبرکتِ صحبتِ نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکت کی وجہ سے کہ ان کی رائے کیا ہوگی درست ہوگی وَهُوَ مَفْقُودُ ان کی تابعی اور وہ غائب ہے تابعی میں موجود نہیں ہے تابعی میں وَهُوَ مُفْتَارُ شَمْسِ الْأَئِمَةِ اور یہی قول مختار ہے شمس الْأَئِمَةِ رَحْمَهُ اللَّهُ وَهَذَا كُلُّهُ انظہرت فتوَهُ وَهُوِ زَمَنِ الصَّحَابَةِ اور یہ سارا اس وقت ہے جس وقت تابعی کا فتوہ ظاہر ہوا اس صحابہ کے زمانے میں وَهِلَمْ تَظْهَرْ فَتْوَهُ وَلَمْ يُزَاحِمْ هُمْ فِرْرَائِ اور اگر صحابی کا فتوہ ظاہر نہیں ہوا صحابہ کے زمانے میں وَلَمْ يُزَاحِمْ هُمْ فِرْرَائِ اور صحابہ اس کے مقابل نہیں ہوئے رائے کے اندر تو تو پھر اس کا یہ فتوہ جو ہے باقی ائمہ کے فتوے کی طرح ہوگا لَا يَسْحُ تَقْلِيدُهُ اس کی تقلید صحیح؟ نہیں وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ اَقْسَامِ السُنَّةِ شَرْعَ فِي بَيَانِ الْإِجْمَاعِ فَقَالْ بَابُ الْإِجْمَاعِ وَهُوَ فِي اللَّغَةِ الْإِتْفَاقُ وَفِي الشَّرِعَةِ اِتْفَاقُ مُجْتَهِدِينَ صَالِحِينَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرآن سنت کے بعد اب اجماع کی بحث شروع ہوگی بھئی آپ نے پڑھا تھا شریعت کے عدلہ چار ہیں بھئی شریعت کے عدلہ چار ہیں پہلا درجہ کتاب اللہ کا ہے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا دوسرا درجہ سنت کا ہے یعنی حدیث کا اس کو دوسرے درجے پر ذکر کیا اور تیسرا درجہ ہے اجماع کا تو اب اجماع کی بحث کریں گے مصنف شارع فرماتے ہیں وَلَمَّا فَرَعَانْ اَقْسَامِ السُنَّتِ وَجَا مُصَنِفَ وَرَحْمَ اللَّهُ سُنَّتِ اَقْسَامِ سے فارغ ہوئے شرعہ کی بیانی اجماعی تو اجماع کے بیان میں شروع ہوئے فقال اپس فرمایا باب الاجماعی یہ اجماع کا باب ہے وَهُوَ فِي اللَّغَةِ الْاَتْفَاقُ اور اجماع لغت میں یعنی عربی زبان میں اتفاق کرنے کو کہتے ہیں کسی چیز پر اتفاق کر لینا وَفِي شریعتی اور شریعت کے اندر اتفاق مجتہیدین فالحین من امت محمد وہ اتفاق کر لینا ہے نیک مجتہیدین کا امت محمدیہ میں سے امت محمدیہ میں سے جو نیک مجتہیدین ہیں ان کا اتفاق کر لینا فی عصر واحد ایک زمانے میں علی امر قولی اور فعلی کسی ایک قولی یا فعلی معاملے پر بھئی قول سے تعلق ہو یا فعل سے تو اس پر سب کا اتفاق کر لینا یہ اجماع ہے رکن الاجماع نوعانی اجماع کے رکن دو قسم پر ہیں عظیمتن ایک عظیمت ہے اور دو ستین سطروں بعد آ رہا ہے وَرُخْصَتُن دوسری قسم کیا ہے رخصت عظیمتن عظیمت یہ ہے وَهُوَ تَقَلَّمُ مِنْهُمْ بِمَا يُوْجِبُ الْإِتْفَاقَ اور وہ تکلم ہے مِنْهُمْ اُن مجتہیدین کی طرف سے بِمَا ایسے قول پر یُوْجِبُ الْإِتْفَاقَ اَيُوْسْبِتُ الْإِتْفَاقَ جو کیا کر دے اتفاق کو ثابت کر دے بھئی بھئی میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ وَجَبَا ثَبَتَا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح اَوْجَبَا ثَبَتَا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کتابوں میں جگہ جگہ تو کہتے ہیں عظیمت یہ ہے اجماع کے اندر وَهُوَ تَقَلَّمُ مِنْهُمْ وہ مشتہدین کی طرف سے تکلم ہے بولنا ہے بِمَا يُوْجِبُ الْإِتْفَاقَ ایسی طور پر ایسی چیز پر جو اتفاق کو واجب کر دے ثابت کر دے اَيْتِفَاقُ الْكُلِّ عَلَى الْحُکْمِ یعنی اتفاق کر لینا ان سب کا کسی حکم پر بِعَنْ يَقُولُوا بَعِنْ طور کہ وہ یوں کہتے ہیں دیکھو تکلم ہے قول کے ذریعے کیا کر رہے ہیں اپنا اجماع بیان کر رہے ہیں کہ اجمعنا حلا حازا کہ ہم نے اس پر اجماع کر لیا اِن کانَ ذَلِكَ الشَّئُ مِنْ بَابِ الْقَالِ اگر وہ چیز کس سے قول کے باب سے ہو تو قول کے ذریعے سارے بتلائیں کہ ہم نے اس پر اجماع کر لیا اَوْ شُرُوعُهُمْ فِي الْفِعْلِ اِن کَانَ مِنْ بَابِهِ یا ان مشتہدین کا شروع ہو جانا اُس فیل کے اندر اگر وہ فیل کے باب سے ہے بھئی اجماع کا رکن ایک عظیمت ہے اور دو قسم پر ایک قسم عظیمت اور ایک رخصت عظیمت یہ ہے کہ سارے مجتہدین کسی زمانے کے وہ قول کے ذریعے اجماع کو بیان کر دیں کہ ہم نے اس چیز پر کیا کر لیا اجماع اور ایک ہے قول کے ذریعے تو اجماع بیان نہیں کیا لیکن فیل کے ذریعے اجماع بیان کر دیا مثلا ایک چیز ہے سب اس کو کر رہے ہیں تو یہ ان سب کا اس چیز کو کرنا یہ فیل کرنا اس بات پر گویا اجماع ہو گیا ان کا کہ یہ جائز ہے یہ کیا ہے جائز ہے یہ معنی ہے اور شروعہم فی الفعلی ان کانا من بابی اور یا من مشتہدین کا شروع ہو جانا کسی فیل میں اگر وہ فیل کے باب سے ہو ایکانہ ذالکہ شیعہ من باب الفعلی اگر وہ چیز فیل کے باب سے ہو کما اذا شرعہ اہل الاجتہاد جمیعاً فی المزاربتی اوی المزارعاتی اوی الشرکتی کانہ ذالکہ اجماع منہم علا شرعیتی یہ جیسے کہ کما اذا جیسے جب شروع ہو جائیں اہل الاجتہاد سارے کے سارے فی المزاربتی کس کے اندر مزاربت کے اندر اوی المزارعاتی یا مزارعات میں یا شرکت میں تو یہ ان کی طرف سے اجماع ہو گیا علا شرعیتی ہا اس کے مشروع ہونے پر و رخصت اور دوسری قسم جو ہے رکن دوسرا جو ہے دوسری قسم جو ہے وہ رخصت ہے وَهُوَ اَن يَتَقَلَّمَ اَوْ يَفْعَلَ البازو دونالبازی اور وہ یہ تکلم کریں یا فیل کریں بعض ان میں سے نہ کہ باز یعنی بعض ان میں سے قول کریں بعض قول نہ کریں یا بعض وہ فیل کریں اور بعض نہ کریں اَيَتْتَفِقُ بَعْدُهُمْ عَلَا قَوْلِن یعنی متفق ہو جائیں ان میں سے بعض کسی قول پر اَوْ فِعْلِن یا کسی فیل پر وَسَقَتَلْ بَاقُونَ اور باقی ان سے خاموش رہیں ان میں سے باقی جو ہیں وہ خاموش رہیں وَلَا يَرُدُّوْنَا عَلَيْهِمْ بَعْدَ مُزِي مُدَّدِ تَعَمُلِ اور وہ ان کو رد نہیں کرتے غور و فکر کی مدت کے گزر جانے کے بعد بھی وَحِیَ سَلَا سَتْوَا اَيَامِن اور وہ تین دن ہیں آو مجلس العلمی یا وہ جاننے کی مجلس ہے یعنی جس میں وَحُوَ مَقْبُولُ عَلَيْنَ دَنَا اور یہ ہمارے نزدیب مقبول ہے بھئی یہ رخصت ہے اجماع بتلایا دوسرے قسم کہ بعض نے ایک فیل کیا بعض مشتہدین نے باقیوں نے کیا تو نہیں لیکن انہوں نے رد بھی نہیں کیا خاموش رہے یا بعضوں نے ایک قول کیا ایک مسئلے کے اندر باقیوں نے وہ قول تو نہیں کیا لیکن رد بھی نہیں کیا خاموش رہے تو باقیوں کی طرف سے رہنا ان کی تائید ہے تو لہٰذا یہ اجماع سکوتی کہلاتا ہے اور یہ ہمارے نزدیک مقبول ہے معتبر ہے جبکہ امام شافر رحم اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں نہیں اجماع سکوتی کا کوئی اعتبار نہیں دوسرے جو خاموش رہے یہ موافقت کی وجہ سے ضروری نہیں خاموش رہے ہوں بعض اوقات خوف وغیرہ کی وجہ سے بھی دوسرا شاہ خاموش رہتا ہے بھئی تو باہرحال پہلے قسم جو اجماع کی ہے وہ تو اس کے انکار کرنے والے کو تو کافر قرار دیا جائے گا لیکن یہ قسم اس میں تو مشتہدین کا خود اختلاف ہے لہٰذا اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا تو یہ ہمارے نزدیک مقبول ہے وفیہ خلاف شافر رحم اللہ اور اس میں اختلاف ہے امام شافر رحم اللہ کا لیانا سکوتا کما یکونو للموافقتی یکونو للمحابتی اس لئے کیونکہ سکوت جس طرح موافقت کے لئے ہو سکتا ہے اسی طرح یکونو للمحابتی اسی طرح محابت یعنی در اور خوف کی وجہ سے بھی حیبت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وَلَا يَدُلُّ عَلَى الرِّزَاء اور یہ سکوت رضا مندی پر دلالت نہیں کرتا کما رویعان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہو خالف عمر رضی اللہ تعالی عنہ فِي مَسْعَلَةِ الْعَال جیسے کہ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس مخالفت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فِي مَسْعَلَةِ الْعَال کس کے اندر مسئلہ ہے عال مسئلہ عال بھئی یہ میراز سے متعلق مسئلہ ہے اس میں انہوں نے مخالفت کی فَقِيلَ لَهُ تو ان سے کہا گیا حضرت ابن عباس سے حَلَّا اَذْهَرْتَ حُجَّةَ قَعَلَى عُمَر کہ آپ نے کیوں اپنی دلیل ظاہر نہیں کی یعنی پیش نہیں کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے اپنی دلیل کیوں نہیں ذکر کی فَقَالَ كَانَ رَجُلًا مَحِيبًا کہ وہ بڑے حیبت والے آدمی تھے فَحِبْتُهُ تو میں ان سے ڈر گیا وَمَنَعَتْنِي دُرَّتُهُ مَتَعَتْتُو نہیں آپ کی کتابوں میں مَنَعَنُون ہے پہلے بھئی مَنَعَتْنِي دُرَّتُهُ اور مجھے مَنَعَتْنِي دُرَّتُهُ مجھے روک دیا ان کے کوڑے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں ہر وقت اپنے ساتھ کوڑا رکھتے تھے بھئی اور یہ آپ عرب کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سر پر رومال ڈال کر اوپر یہ کالی چیز سر پر بھئی جہاں کسی کو دیکھتے نافرمانی کرنے والا ہے کوئی ظلم کرنے والا ہے تو وہی پر اس کے کوڑے لگاتے تھے آپ بھئی کوڑے لگاتے تھے چنانچہ روایات میں آتا ہے بھئی ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزل آیا بھئی بڑا زلزلہ شیخ و پکار مچ گئی لوگ خوف زدہ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی زلزلہ دیکھ کر پریشان ہو گئے لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر آپ نے اپنے سر سے کوڑا اتارا اور زمین کو درے لگانا شروع کر دیئے اندازہ لگائیے بھئی اندازہ یہاں جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے ہر چیز تو اللہ اس کے تابع کر دیتے ہیں زمین کو کوڑے لگانے شروع کیے کہ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا جو تُو لوگوں کو ڈرا رہی ہے کہتے ہیں کوڑے لگاتے ہی فوراں زمین تھم گئی بھئی اور اس کے بعد کبھی حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں دوبارہ زلزلہ نہیں آیا بھئی تو یہ حضرت عمر رضی اللہ کی نشانی ہے جو عرب کے سر پر آپ دیکھتے ہیں بھئی تو حضرت عباس رضی اللہ فرماتے ہیں مناعتنی در رکوہو مجھے بروک دیا ان کے کوڑے نے یہ روایت کرتے ہیں بھئی ول جواب ہم جواب دیتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ ثابت نہیں ہے صحیح نہیں ہے یہ قول لیانا عمر رضی اللہ تعالی ہوں کانا اشدہ انقیادا لستماع الحق من غیری ہی اس لیے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی سب سے زیادہ سخت تھے انقیادا انقیاد کے معنی ہوتے ہیں فرمابرداری کرنا لستماع الحق حق سننے میں من غیری ہی غیر کے مقابلے میں اوروں کے مقابلے میں حق سننے کے اندر حضرت عمر سب سے سخت تھے فرمابرداری کے اعتبار سے سب سے زیادہ شدت سے فرمابرداری کرنے والے تھے حق کو سننے میں بھئی آپ اتنا جلال تھا اتنا جلال تھا ان کا اندازہ لگائیے بھئی لیکن کوئی حق بات کہہ دیتا تو فوراں آپ قبول کر لیا کرتے تھے بھئی فوراں تو کہتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ سب سے سخت تھے فرمابرداری کے اعتبار سے لستماع الحق من غیری غیر سے اپنے علاوہ سے حق کے سننے میں اپنے علاوہ سے حق کے سننے میں وہ سب سے زیادہ فرمابرداری حتی کانا یا قول یہاں تک کہ وہ فرماتے تھے لا خیر فیکم ما لم تقولو ولا خیر لی ما لم اسمار وہ فرماتے تھے کوئی بھلائی نہیں ہے تم لوگوں میں ما لم تقولو ما جب تک میں نہ سنو اگر کوئی بات ہو تو مجھے نہ بتاؤ نہ پہنچاؤ تو تم میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور اگر میں نہ سنو تو مجھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور کیسے گمان کیا جا سکتا ہے صحابہ کے حق میں دین کے معاملات میں کوتاہی کرنے کا اور ضرورت کے موقع پر حق سے خاموشی کو صحابہ کے حق میں کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ضرورت کے موقع پر حق سے سکوت کیا ہوگا وقد قال علیہ الصلاة والسلام و تحقیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سے خاموش رہنے والا گنگا شیطان ہے تو صحابہ کے بارے میں تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ حق کسی کو نہ کہنے دیتے ہوں یا حق بات سے خاموش رہتے ہوں تو یہ بات درست نہیں ہے جو روایت کی گئی حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ ہمارے کے وَأَهْلُ الْإِجْمَاعِ مَنْ كَانَ مُجْتَحِدًا صَالِحًا اِلَّا قِي مَا يُصْتَغْنَا فِيهِ عَنِ الْإِجْتِحَادِ یہ سارا بھی مطن ہے یاد رکھئے بھئے اِلَّا قِي مَا يُصْتَغْنَا فِيهِ عَنِ الْإِجْتِحَادِ بھئے رکن تو بیان ہو گیا اجماع کا رکن کیا ہے عظیمت ایک قسم ہے اور ایک رخصت عظیمت یہ کہ سب کا قول آئے یا سب کا فیل ہو اور رخصت کیا کہ بعض کا قول یا فیل ہو اور دوسروں کا سکوت ہو مشتہدین کا اب اہلِ اجماع کون ہیں کن کا اجماع معتبر ہے کہتے ہیں من کانا مشتہدن فالحن جو کوئی نیک مشتہد ہو اِلَّا فِي مَا يُصْتَغْنَا فِيهِ عَنِ الْإِجْتِحَادِ مگر اُن اُس چیز میں جس سے استغنا حاصل ہو اجتہاد سے یعنی اُس چیز میں جس میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہ ہو بھئے بعض چیزیں اُن میں اجتہاد کی ضرورت پیش آئے گی بعض چیزیں وہ ہیں اُن میں اجتہاد کی ضرورت نہیں اگر ایسی چیز ہو جس میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں تو وہاں عوام کا اجتہاد عام مسلمانوں کا اجتحاد بھی معتبر ہے وہاں پر جیسے بھئی نمازوں کی رکعتوں کی تعداد یا قرآن کا نقل وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ نقل ہیں اور ان کی اس کے نقل پر قرآن پر اور اسی طرح یہ جو رکعتوں کی تعداد وغیرہ ہے یہ نقل اس میں کسی اجتحاد کی ضرورت ہے نہیں بس تعداد ایک طبقے سے دوسرے طبقے سے نقل ہوتی چلی آئی اور سب نے یہی نقل کی ہے کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں چونکہ اجتحاد کی ضرورت نہیں بھی تو بات کر رہے ہیں صرف یعنی وہ مسائل جن میں اجتحاد کی ضرورت ہے وہاں مجتہدین کا اجماع نیک مجتہدین کا اجماع ضروری ہے عوام کا وہاں اعتبار نہیں ہے بھئی کیونکہ اجتحادی مسئلہ ہے بھئی عوام کو اجتحاد سے کیا پتا تو کہتے ہیں وہ شخص جو نیک مجتہد ہو اللہ فی ما یستغنا فیہ عنی اجتحادی مگر وہ جن کے اندر اجتغنا حاصل ہو اجتحاد سے لئی سفیہی ہواں ولا فسکن نہ تو اس مجتہد میں ہوا خواہش کو کہتے ہیں خواہش نقص بھئی اور یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی لیکن یہ کثیر الاستعمال اب کس کے اندر ہے بری خواہش کے اندر اور یہاں مراد ہے بیدعت بھئی یہاں ہوا سے کیا مراد ہے بیدعت لئی سفیہی ہواں اس میں بیدعت بھی نہ ہو یعنی وہ مجتہد بیدعتی بھی نہ ہو ولا فسکن اور اس میں فسق بھی نہ ہو یعنی فاسق بھی نہ ہو گناہ کرنے والا بھی نہ ہو بھئی مستقی ہو شہرے آگے بتلا رہے ہیں صفتن لقولیہی مجتہیدن یہ لئی سفیہی ہواں ولا فسکن یہ صفت ہے ماتین کے قول مجتہیدن کی مجتہیدن کی ایک صفت تو آئی صالحن اور دوسری صفت آئی لئی سفیہی ہواں ولا فسکن اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجتہیدن مفرد ہے صفت اول صالحن مفرد ہے اور آگے تو یہ جملہ ہے بھئی یہ کیسے اس کی صفت بن سکتی ہے جواب کیا دیں گے بھئی کہ یہ مجتہیدن نکرہ ہے اور جملہ بھی کس کے حکم میں ہوتا ہے نکرہ کے حکم میں تو نکرہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے وہ اس کی صفت کیوں نہیں بن سکتا بھئی کہ انہو قالا گویا کہ ماتن نے یوں کہا اہلِ اجماعی اہلِ اجماعی جو ہیں منکانا مجتہدن صالحن وہ جو نیک مجتہد ہے اللہ کی ما یستغنا عمی الرائی مگر ان مسائل میں جن میں استغنا حاصل ہو رائے سے فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اَهْلِ اجْتِحَادِ اس کے اندر اہلِ اجْتِحَادِ کی شرط نہیں ہے بلکہ ضروری ہے اس کے اندر سب کا اتفاق یعنی کہ خواس اور عوام یعنی کہ مجتہدین اور عوام سب کا اتفاق ضروری ہے حَتَّى لَوْ خَالَفَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ لَمْ يَكُنْ اِجْمَعًا یہاں تک کہ اگر کسی ایک نے بھی مخالفت کر دی تو یہ اجمعن نہ ہوگا کہ نقل القرآن جیسے قرآن کا نقل کرنا وعداد الرکعاتی اور رکعتوں کی تعداد وَمَقَادِیْرِ ذَكَاطِ اور ذَكَاطِ کی مقداریں وَاسْتِقْرَازِ الْقُبْزِ اور روٹی کا قرض لینا روٹی کو قرض لینا بھئی وَلَاستِخْمَامِ اور حَمَّام میں جانا استخما بھئی دیکھئے اب روٹی قرض کے طور پر لینا دیہات وغیرہ میں عام طور پر ساتھ والوں سے ضرورت ہو تو مہمان آگئے کچھ تو روٹی وغیرہ قرض لے لے کہ ابھی آج آپ ہمیں دے دیں صبح ہم سے اتنی ہی روٹیاں آپ لے لے نا اب حالانکہ روٹی بغیر وزن کے پتہ ہی نہیں برابر تو نہیں ہوں گی لیکن پھر بھی سب کا عمل ہے اس پر معلوم ہوا اس کے جواز پر اجماع ہے بھئی اس کے جواز پر اسی طرح ہمام میں جانا بھئی اب یہ اجارہ ہے لیکن پتہ نہیں کتنا پانی وغیرہ استعمال کرے گا لیکن سب کا عمل ثابت ہے معلوم ہوا اس کے جواز پر اجماع ہے بھئی وقال ابو بکر الباقلانی ان الاجتہاد لیس بی شرط فی المسائل الاجتہادیت ایزا ابو بکر باقلانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد شرط نہیں ہے مسائل اجتہادیت کے اندر بھی یعنی مشتہد ہونا ضروری نہیں ویفی قول العوام فی نعقاد الاجماعی اور عوام کا قول بھی کافی ہے اجماع کے منعقد ہونے میں والجواب اور جواب یہ کہ انہم کل انعام العوام کل انعام العوام کل انعام عوام کس کی طرح ہیں مویشیوں کی طرح ان کو کیا علم بھئی یہ دینی مسائل وغیرہ کا کہ ان کا قول کا اعتبار کیا جائے یہ تو صرف وہ جگہ جہاں پر اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے وہاں پھر اعتبار کیا جا گیا بھئی وعلیہم اور عوام پر تو واجب ہے کہ وہ مجتہدین کی تقلید کریں اور اعتبار نہیں کیا جائے گا ان کے اختلاف کا اس چیز میں کہ واجب ہو ان پر اس میں تقلید بعض کے نزدیک بھئی اہل اجماع کا صحابی ہونا ضروری کہ وہ صحابہ ہو پھر معتبر ہوگا ان کا اجماع بعد والوں کا اجماع معتبر نہیں اور بعضوں کے نزدیک اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہے باقی اجماع معتبر نہیں اور بعضوں کے نزدیک صرف حضور علیہ السلام کی اولاد کا اجماع معتبر ہے کسی اور کا اجماع معتبر نہیں تو ان سب کو رد کر رہے ہیں بھئی وَقَوْنُهُ مِنَ الصَّحَابَتِ اَوْ مِنَ الْعِطْرَتِ لَا يُشْتَرَتُ اور اہلِ اجماع کا صحابہ میں سے ہو نائبی یا مِنَ الْعِطْرَتِ عِطْرَتْ اولاد کو کہتے ہیں مراد ہے حضور علیہ السلام کی اولاد علیہ السلام مہدی ہے اَوْ مِنَ الْعِطْرَتِ یا حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا لا يُشْتَرَتُ اس کی شرط نہیں ہوگی یعنی قَالَ عَبَاظُهُمْ لَا اجماع إِلَّا لِصَّحَابَةِ بعض کو قَحَا فرماتے ہیں کہ اجماع نہیں ہے مگر صحابہ ہی کہ لِأَنَّ نَبِي علیہ السلام مَدَحَهُمْ وَأَسْنَ عَلَيْهِمْ بِالْخَيْرَةِ اسے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے صحابہ کی مدہ فرمائی ہے اور تاریخ فرمائی ہے ان کی خیر کے ساتھ فَهُمُ الْعُصُولُ فِي عِلْمِ شَرِيَةِ وَنَعْقَادِ الْعَحْكَامِ پس وہ اصول ہیں وہ اصل ہیں علم شریعت کے اندر اور احکام کے منقض ہونے کے اندر تو اس لئے انہی کا اجماع معتبر ہے وَقَالَ بَعْبَادِ بَعْبَادِ فرماتے ہیں لَا اجماع إِلَّا لِعْتَرَتِهِ علیہ السلام کے اجماع نہیں ہیں مگر حضور علیہ السلام کی اولاد کا ہی اِن نَسْلِهِ وَأَهْلِ قَرَابَتِهِ عِتَرَتِ کا معنی کر رہے ہیں یعنی حضور علیہ السلام کی جو نسل ہے اور ان کے رشتہ دار ہیں لِعَنَّهُ علیہ السلام قَال کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنِّي تَرَقْتُ فِيكُمْ مَا اِن تَمَسَّقْتُمْ بِهِ لَن تَظِلُو کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں تم میں وہ چیز کہ اگر تم اس کو تھام لوگے مضبوطی سے لَن تَظِلُو تو ہرگز گمران نہ ہوگے کتاب اللہ وَعِتَرَتِ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اولاد ہے وَعِنْدَنَا شَيْءُمْ مِنْ ذَالِكَ اللَّهِ سَبِ شَرْطِينَ ہا ہمارے نزدیک ان میں سے کوئی چیز بھی شرط نہیں ہے بلکہ فِي الْمُجْتَحِدُونَ وَصَالِحُونَ فِيهِ بلکہ اس میں نیک مُجْتَحِدِين ہی کافی ہیں وَمَا ذَكَرْتُمْ اور یہ جو آپ نے ذکر کی باتیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی تاریخ فرمائی تھی یا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گمرانہ ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے سامنے رکھو گے اللہ کی کتاب اور میری اولاد کو ہم کہتے ہیں اِنَّمَا يَدُلُّوا عَلَا فَضْلِهِمْ یہ ان کے فضیلت پر دلالت کرتے ہیں لَا عَلَا أَنَّا اِجْمَعَهُمْ حُجَّةٌ دُونَ غَيْرِهِمْ اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ انہی کا اجمع حُجَّت ہے نہ کہ ان کے علاوہ کا وَقَضَا أَحْلُ الْمَدِينَةِ اور اسی طرح اہلِ مدینہ جو ہیں اس میں سے ان کی بھی شرط نہیں ہے اب انقراض العصری یا زمانے کا گزر جانا اس کی بھی شرط نہیں ہے بعض فرماتے ہیں جیسے امام شافر وہ فرماتے ہیں زمانے کا گزر جانا یہ بھی شرط ہے اجمع کے لئے ایک زمانے کے مجتہدین ایک حکم پر اکٹھے ہو گئے پھر یہ زمانہ گزر جائے تو پھر اجمع حُجَّت ہوگا یعنی یہ سارے مجتہدین ان کا انتقال ہو جائے سب کا کیا ہو جائے اس لئے کیونکہ جب تک یہ زندہ ہیں رائے بدل سکتی ہے کسی کی بھی اور جب رائے بدل جائے گی تو اجمع باقی نہ رہا ہم کہتے ہیں نئی بھئی جن 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 نصوص سے اجمع کے حجت ہونے کا پتہ چلتا ہے ان میں یہ فرق نہیں کیا گیا کہ مجتہدین زندگی یا حیات کی خید وغیرہ اس میں نہیں ہیں ایک اذالک اللہ اجترہ تو کون اہل اجمع اہل مدینہ تھی اور اسی طرح شرط نہیں ہے اہل اجمع کا اہل مدینہ ہونا یا ان کے زمانے کا گزر جانا قال مالک رحم اللہ یشترط فیہ کون ہم من اہل مدینہ امام مالک رحم اللہ ورماتے ہیں کہ شرط ہوگی اجمع کے اندر اہل اجمع کا اہل مدینہ میں سے ہونا نیانہ علیہ علیہ کچیل کو اپنے سے دور کر دیتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی لوہے سونے چاندی جو بھٹی ہوگی وہ کیا کرتی ہے ازاد سے مل کچیل کو دور کر دیتی ہے تو وہ فرماتے ہیں معلوم اہل مدینہ کا اجمع معتبر ہے امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غلطی بھی خبست ہے مل کچیل ہے غلطی بھی کیا ہے مل کچیل تو مدینہ کے مجتحد ہوگا تو وہ اسے محفوظ ہوگا کیا ہوگا اسے کیونکہ مدینہ تو کیا کرتا اپنے منفیاں انہا تو اس کی ان سے نفی ہوگی بھی یعنی ان سے غلطی نہیں ہوگی جواب یہ ہے کہ یہ ان کے فضل کے لئے ہے فضیلت کے لئے سمجھ میں آیا ہے جو حدیث میں آیا اس میں صرف فضیلت کا ذکر ہے اور یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انہی کا اجمع حجت ہے نہ کہ ان کے علاوہ کا وقال شافی رملا رمان شافی رملا فرماتے یشترط فی انقراض العصری کے شرط ہے اس کے اجمع کے اندر مدت زمانے کا گزر جانا وموت جميع المجتہدین اور ان تمام مجتہدین کا موت فلا یکون اجمع حجت ان مال موت تو ان کا اجمع حجت نہیں ہوگا جب تک وہ مر نہ جائیں لیان رجوع قبل محتمل اسی کی رجوع کر لینا موت سے پہلے اس کا احتمال ہے اور احتمال کی وجہ سے ثابت نہیں ہوگا جمع رہنا اسی بات پر جمع رہنا ثابت نہیں ہوگا قلنا ہم کہتے ہیں نصوص دلالت على حجیت الاجماع لا تفصیل بین ان یموت کہ وہ نصوص جو دلالت کر رہی ہیں اجماع کے دلیل ہونے پر لا تفصیل وہ فرق نہیں کرتی بین ان یموت اور لم یموت وہ مریں یا نہ مریں ان کے درمیان فرق نہیں اس میں ذکر وقیل یشترط لیجماع اللہ حق عدم الافتلاف سابق عند ابی حنیفة رحم اللہ اور کہا گیا ہے کہ یشتارط بھئی دیکھئے ایک اجماع بعد اجماع لاحق بعد میں جو ہوا اجماع لاحق جو بعد اختلاف سابق وہ اختلاف جو پہلے ہوا تو بعضوں نے کہا کہ اجماع لاحق یعنی بعد والوں کا اجماع اس میں شرط ہے کہ اختلاف سابق نہ ہو پہلے اس میں اختلاف نہ ہو یعنی صحابہ میں اگر طابعین کسی بات پر اجماع کرتے ہیں تو ان کا اجماع خجت ہوگا شرط یہ ہے کہ صحابہ کا اس مسئلے میں اختلاف نہ ہو اگر صحابہ کا اختلاف تھا طابعین کے اجماع کی کوئی حیثیت نہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وقیل اور کہا گیا ہے اجماع اختلاف کے اجماع لاحق کے لئے شرط ہے اختلاف سابق کا نہ ہو نہ امام اعظم حنیف حملا کے نزدی یعنی اختلاف اہل عصر نفی مسئلہ تین جب اختلاف کریں کسی ایک زمانے والے کسی مسئلہ اور وہ مر جائیں اسی پر یعنی اختلاف سم یرید من بعد اہم پھر ارادہ کریں وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں ان میں سے ایک قول پر ان میں تو اختلاف دو قول ہے یہ بات والے کیا چاہتے ہیں کسی ایک قول پر اجماع کر لیں ان یجمع بھئی اجماع اجماع کی بات ہے ان کہا گیا کہ اجماع جائز نہیں امام صاحب کے نزدیک اور ایسا نیت صحیح قول کے مطابق بھئی یعنی بلکہ صحیح قول یہ ہے کہ اجماع بھی مناقض ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک اجماع متاخر اجماع متاخر بھی مناقض ہو جائے گا اور اٹھ جائے گا وہ سابق اختلاف بیچ میں سے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی مثال جو ہے ام ولد کی بیع مسئلہ ہے ام ولد بھئی کسی شخص کی باندی ہے اور اس باندی نے اس کے بچے کو جنم دیا اور پھر آقا نے کہہ بھی دیا کہ یہ میری اولاد ہے تو یہ کہتے ہی یہ اس کی ام ولد بن گئے جب تک آقا نہ کہے کہ یہ میری اولاد ہے اس کا نصب نصب آقا سے ثابت نہ ہو گا یاد رکھ کیے بیوی بیوی وہ فراش قوی ہے اور اپنی باندی جو ہو وہ فراش ضعیف ہے فراش قوی کے اندر جو اولاد ہوگی اس میں خامند کے کہنے نہ کہنے کا خامند کے اقرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے بغیر اقرار وہاں جب تک وہ اقرار نہیں کرے گا وہ اس کی اولاد شمار نہیں ہوگی بھئی اب یہ جو باندی ہے یہ جو امہ ولد بن گئی آقا نے اقرار کر لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو وہ تو اس کا بیٹا ہوا وہ آزاد ہے اور یہ باندی امہ ولد بن گئی اور اس آزادی اس کا حق ہو گیا یہ بچہ اب اس کی آزادی کا سبب بن گیا اور یہ آزاد ہوگی لیکن کس وقت آزاد ہوگی جب آقا کا انتقال ہو جائے گا تو خود بخود آزاد ہو جائے گی آقا پہلے کر دے وہ تو اس کی مرضی لیکن اگر نہ بھی کرے آقا کے مرنے پر خود بخود آزاد ہو جائے گی اب یہ امہ ولد کو بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں تو یاد رکھئے امہ ولد کو بیچنا جائز نہیں کیونکہ آزادی کا اس کا جو حق ہے وہ ضائع ہوتا ہے اس نے اب آزاد ہونا ہے جب بیچ دیں گے تو اس کے جاری کا حق آزادی ضائع ہوگا اس لئے اس کے بیچنے کی اجازت نہیں اب یہ امہ ولد کی بیہ کے مسئلے میں اس میں شروع میں اختلاف تھا بھئی حق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جائز نہیں ہے آزاد علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس کی بیچ جائز ہے پھر اس کے بعد اس کے نہ بیچنے پر اجماع ہو گیا اس کے نہ بیچنے پر اجماع ہو گیا بھئی تو معلوم ہوا اور یہ امام صاحب کا بھی طول ہے کہ امہ ولد کو نہیں بیچا جا سکتا تو دیکھیں انہوں نے اس اجماع کا اعتبار کیا وہ ان کے نزدیک معتبر ہے بھئی اس کی مثال امہ ولد کی بیع کا مسئلہ ہے فَإِنَّهُ عِنَّهُ عِنَّ عِمَرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیجوازی بیعیہ لَا يَنْفُزُ عِنَّ مُحَمَّدٍ رَحْمَرَ لاحق معتبر ہے اگر جیسے سابق میں اختلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن بات ولے اگر اجماع کر لیں تو وہ اجماع معتبر ہے اگر یہ اجماع معتبر ہے تو پھر اگر کوئی قاضی اس کی بیع جواز کا فیصلہ کر دیتا ہے کوئی قاضی کیا کرتا ہے اس کی بیع جواز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو امام محمد رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں یہ قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا کیونکہ اجماع کے خلاف ہے لیکن امام صاحب سے ایک روایت آتی ہے امام کر خی رحمہ اللہ جو روایت کرتے ہیں کہ یہ قاضی کے فیصلہ نافذ ہو جائے گا قاضی کا فیصلہ حالان کہ قاضی کا فیصلہ اجماع لاحق کے خلاف ہے لیکن پھر بھی امام صاحب کی روایت کیا آئی نافذ ہو معلوم وہ امام صاحب کے نزدیک اجماع معتبر نہیں تو جواب دیں گے کہ بھئی یہ اگرچہ اس میں بھی صحیح قول یہی ہے امام صاحب کے نزدیک بھی نافذ نہیں ہوگا قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں کیونکہ اجماع ہو چکا ہے اور وہ اجماع لاحق ان کے نزدیک معتبر ہے ہاں یہ ایک روایت جو آئی ہے اس جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہاں قاضی کے فیصلے کو اس سابقہ اختلاق کی وجہ سے سابقہ اختلاق کی وجہ سے سمجھ میں آئی بات اگر کہ صحیح قول دوسرا ہے میں نے بتلایا کہ وہ ان کے نزدیک بھی نافذ نہیں ہوگا فانقضل قاضی بھی جوازی بھی آئی ہے پتھ قاضی نے فیصلہ کر دیا اس امہ ولد کی بیع کے جائز ہونے کا کرنے والا ہے اجماع لاحق ویجود ویندہ بھی حنیفت رماللہ تعالی فی روایت کرخی عنہ اور جائز ہے امام ساہب کے نزدیک جو ان سے روایت کی ہے امام کرخی نے لیجل اختلاف السابق بوجہ اختلاف کی وجہ سے وابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فی روایت معا محمد رحمہ اللہ اور امام یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں دو روایت ہیں ایک روایت میں وہ امام حنیف رحمہ کے ساتھ ہیں اور دوسری روایت کے مطابق وہ امام محمد رحمہ کے ساتھ ہیں وشرط اجتماع الکل اور شرط اجماع کی سب کا جمع ہونا ہے اکٹھے ہونا ہے وخلاف الواحد مانع اور ایک کا اختلاف بھی مانع ہے اجماع کی شرط ہے کہ ایک زمانے کے تمام مجتہدین اس مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں اگر ایک مجتہد بھی مخالف تھا اُس کی رائے نہیں تھی تو اجماع مناقض نہیں ہوا تو کہتے ہیں وخلاف الواحد مانع اور ایک اختلاف بھی مانع ہے اجماع سے کا خلاف الاکثری جیسے کہ اکثر کا اختلاف مانع ہوتا ہے یعنی اجماع کے مناقض ہوتے وقت اگر کسی ایک نے بھی مخالفت کی اختلاف اس اعتبار کیا جائے گا اور اجماع مناقض نہیں ہوگا لئن لخ ظل اسے کیونکہ امت کا جو لفظ آیا ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کے اندر جمع نہیں ہوگی میری امت گمراہی پر حدیث میں کیا آتا ہے حضور علیہ السلام نے کیا فرما یا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی معلوم ہوا توجہ سیدھر بھئی معلوم ہوا کہ جب تمام مجتہدین ایک قول پر اکٹھے ہو گئے معلوم ہوا یہ قول حق ہے یہ قول کیا ہے حق کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی لیکن اگر ایک مجتہد کی رائے اور ہے اور باقی ساروں کی رائے اور ہے تو اب یہ ضروری نہیں کہ حق ان زیادہ کے ساتھ ہو یہ بھی تو ممکن ہے حق کس کا ہو اس ایک مجتہد کا ہے اگر ایک کبھی حق پر ہے تو بھی حدیث تو صادقہ رہی ہے حدیث میں تو کیا آیا میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی میری امت جمع نہیں ہوگی گمراہی پر یہ شامل ہے سب کو امتی میری امت مراد کیا ہے ساری امت فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقُونَ صَوَابُ مَال مُخَالِق تو یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے درستگی کس کے پاس ہو کس کے ساتھ ہو مخالف کے ساتھ ہو وَقَالَ بَعْذُ الْمُوتَزِلَةِ اور کہا ہے بَعْذِ مُوتَزِلَةِ يَنَعْقِدُ الْإِجْمَعُ بِالْتِفَاقِ الْأَكْثَرِ کہ اجْمَع مُنَقِد ہو جائے گا اکثر کے اتفاق کر لینے سے ہی لیانا الحق معل جماعتی اسی کیونکہ حق جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے اکثر جب ایک طرف ہو جائیں تو یہ جماعت بن گئی تو حق کس کے ساتھ ہوتا ہے جماعت کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں لِقَوْ لِهِلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامِ وَاجَ حُضُورَ علیہِ السَّلَامِ کے اس قول کے يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَعَعَتِ فَمَنْ شَزَّ شُزَّ فِي النَّارِ اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر یعنی اللہ کی نصرت ہے جماعت کے ساتھ فَمَنْ شَزَّ شُزَّ فِي النَّارِ شَزَّ کے معنی ہوتے ہیں الیدہ ہونا فَمَنْ شَزَّ جو الیدہ ہوا یعنی جماعت سے الگ ہوا شُزَّ فِي النَّارِ تو اس کو آگ میں الیدہ کر دیا جائے گا یعنی آگ میں ڈال دیا جائے گا فَمَنْ شَزَّ شُزَّ فِي النَّارِ جو جماعت سے علیدہ ہوا وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا یہ حدیث پیش کرتے ہیں والجواب اور جواب یہ کہ انہ مانا حبادت حقق الاجماع کہ اس حدیث کا مانا یہ ہے کہ اجماع کے پائے جانے کے بعد بھئی اجماع ہو جانے کے بعد اگر کوئی جماعت سے الگ ہوتا ہے اس حدیث میں اس کا بیان ہے اجماع سے پہلے جو جدا ہے اس کا بیان نہیں تو جو اجماع کے پائے جانے کے بعد اجماع کے پائے جانے کے بعد من شجد جد علیدہ ہوا و خرج من ہوا اور ان میں سے نکل اس اجماع سے نکل گیا دا خلق نار وہ آگ میں داخل ہوگا بھئی چلیے بس بے ہاں دا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام